بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیلز بیر ٹیک سولوس آف چینل کی جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس فائی زیرو ٹو ڈیزائن اینڈ نیلسیز آف ایلگوریدم اسائنمنٹ ٹو سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ون جی تو دوستو یہ ایک پرفیکٹ سلوشن ہے یہ اس کا اسائنمنٹ ٹو کا تو تو دی پوائنٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں اور آپ کو میں سلوشن سمجھاتا ہوں یہ آپ نے بنانا کیسے ہے بہت ایزی اسائنمنٹ آئی ہے جی یہ والی بہت رام سے آپ کر سکتے ہیں کوششن یہ تھا سوڑ دی فالونگ لسٹ یوزنگ مرڈ سوڑ ان اسینڈنگ آرڈر تو یہ اس نے ایک رے دی ہوئی تھی اس سے رے دی ہوئی ہے تو اسے کہا ہے کہ اسے مرڈ سوڑ کے مدد سے سولو کرنا ہے اب مرڈ سوڑ کا پرنسپل کیا ہوتا ہے جو رے ہوتی ہے اسے ان بائی ٹو دوائیڈ کرتے آنا ہے آپ نے کب تک جب تک مزید ڈوائیڈ نہ ہو سکتی ہو تو یہ دیکھیں یہ آٹ اس کے اندر رے کے ایلیمنٹ تھے تو میں نے اسے ڈوائیڈ کر دیا آپ نے کوئی ان بائی ٹو لینا ہے کوئی سیکونس نہیں کرنا بس یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تھے تو میں نے چار ادھر رکھ دیئے چار ادھر رکھ دیئے کے ان الڈی ایس ڈی کیو آر اس کے بعد فردر اس کو کب تک ہم نے ڈوائیڈ کرتے ہیں جب تک مزید ڈوائیڈ نہ ہو سکتی ہو کن الڈی کن ادھر آ گیا الڈی ادھر آ گیا مزید اینڈ بائی ٹو ہو گئی پھر یہ اس کو مزید ڈوائیڈ کیا تو ک اور این یہ مزید ڈوائیڈ کیا ل اور ڈی اسی طرح سے اس کو ڈوائیڈ کر دیا ایس ڈی کیو آر ایس ڈی کیو آر یہ ورڈ کے اندر بڑی سانی سے بن جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ گرینڈ کوئیز بہت ساری سائنمنٹ کا سلوشن ٹائم لی اور ایککوریٹ لی آپ کو ملتا ہے اور شارڈ نوٹس بھی ملتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی اب آپ نے دو کام کرنے تھے سر نے کیا کہا تھا کہ لیدہ لیدہ آپ نے شو کرنا ہے جس کو مرز ساٹھ کو یہ ڈیویزن پارٹ تھا جب ہم رے کو ڈوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں اسے سیکنس میں میں نے رکھے اسے ڈوائیڈ کر دیا اب مرزی کنکر پروسس ہے وہ دیکھ لیں کیا کرنا ہے اب اس کو آپ نے ترتیب دینی ہے اصل میں وہ لوپ چلتا ہے وہ کمپیر کر رہا ہوتا ہے کون پہ لے آئے گا مطلب سارٹنگ جو کر رہے ہیں ہم سینڈنگ کن کن آگیا اس میں ل اور ڈ د پہلے آئے گا دی ال اب ان دونوں کو کمپیرزن کرنا ہے ان دونوں کا کمپیرزن کر کے یہاں پہ لکھنا ہے تو پہلے کون سا بنتا ہے ڈ پھر ک اور پھر ال اور پھر an یہ آگیا اب اس سے سارٹ کر لیتے ہیں s اور d میں پہلے کون آئے گا d پھر s q r میں پہلے کون سا آئے گا q پھر r اب ان دونوں کا کمپیرزن کرنا ہے پہلے d آگیا پھر Q آگیا پھر R آگیا پھر S آگیا آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر کے اس کو مرج کرنا ہے تو D ادھر سے بھی D آگیا پھر ادھر K آگیا پھر ادھر سے L آگیا پھر ادھر سے N آگیا پھر ادھر سے Q RS آگیا تو یہ مرج سارٹ ہوگی ہماری کمپلیٹ تو یہ ایک question تھا بہت سانی سے آپ solve کر لیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں آپ کو کہا گیا تھا میکسیب جو ہوتی ہے اس کا final final single tree آپ نے یہاں پہ develop کر کے دینی ہے کونسی final single tree تو میکسیب میں کیا ہوتا ہے کہ جو root road ہوتا ہے وہ greater ہوتا ہے all its child اس کے تمام child سے وہ greater ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو root road ہے یہ اس کے تمام child سے greater ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ایسے ہی بنا ہوا ہے اب اس کی thanticity کے لئے بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ میکسیب کیسے بنتی ہے تو چلیں آئے میں آپ کو نیٹ پہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہم میکسیب کیسے بنا سکتے ہیں نیٹ کے اوپر جی تو دوستو given ray سے میکسیب کیسے ڈرا کرتے ہیں یہ ایک پورا procedure ہے اور پانچھے ڈائیگرامز بنی تھی بٹ سر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے صرف final solution مجھے دکھانا ہے تو سر کے قارنگ ہم نے final solution بنا کے دکھا دیا اگر ہمیں سارے step کرنے کو کہا جاتا تو وہ کافی پانچھے ساتھ ڈائیگرامز بنتی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم میکسیب کیسے ڈرا کرتے ہیں اور اس میری ڈائیگرام کی thanticity کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ online site ہے اس کا link میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے یہاں پہ value insert کرتے آنا ہے value کیا تھی جی ہماری وہ ہے جی 43 12 اور 23 تو آپ یہاں پہ لکھتے جائیں 43 insert کر دیں اس کے بعد 12 23 اس کے بعد میں نے دے دیا جی 12 insert کر دیا اس کے بعد 23 وہ دے دیا insert وہ دیکھیں اب بنتی کیا دیتی ہے جو ray ہوتی ہے اس نے وہ binary tree کی طرح چلنا ہے پہلے root load پھر left child پھر right child پھر left child پھر right child پھر left child پھر right child اب دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے ہماری تین values enter ہو چکی ہیں اب ہے 2 55 اور 11 تو میں 2 کو enter کرتا ہوں پھر 55 کو enter کرتا ہوں اب غور کیجئے گا max save tree کیا کرتی ہے کیونکہ child بڑا ہونا root بڑی ہونی چاہیے تو دوسرے سے swap کر دیا وہ دیکھیں اس نے اسے swap کر دیا اب ہمارا اگلا کیا تھا جی 55 کے بعد 11 تو ہم نے 11 insert کیا تو وہ ادھر آنا تھا اس کا left child بننا تھا 11 کے بعد کیا ہے ہمارے پاس 7 33 تو اب ہم 7 insert کرتے ہیں 7 اب ہم نے 7 insert کیا پھر ہمارا 33 وہ اس کا left child بنا اب یہ دیکھیں یہ root چھوٹا ہو رہا تھا اس لئے اس نے swap کر دیا اب 7 کے بعد کیا ہے ہمارا 33 کے بعد کیا ہے چھوٹا ہو اور وہ ہے 32 تو ہم 32 insert کر دیتے ہیں تو یہ کدھر آنا اس کا left child آنا اب اس نے پھر replace ہو جانا ہے یہ اب یہ final heap tree ہے final heap tree آپ نے دیکھا بیچ میں جو swapping ہو رہی تھی وہ نہیں ہم نے دکھائی وہ ساملے آپ نے copy pencil پہ کیا at the end جو final heap tree بنتی تھی وہ یہ ہے میں نے ویڈیوز دیکھی تھی جو کہ غلط تھی تو اس لئے مجھے ویڈیو بنانے پڑی کتنی سانسا ہے یہ تو آپ لوگوں کے number نہ کٹیں اس لئے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو share اور like کیجئے گا کیونکہ grand quiz اس کا solution آپ دیکھیں گے play list کے اوپر چینل کی بہت سارے solution سبجیک ریٹ میں اپلوڈ کرتا ہوں assignment quiz سارا کچھ چینل کے اوپر آپ کو ملتا ہے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیسے بنتے ہیں میں نے کام سا سمجھانا وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو آپ خود ہی ڈرا کر لیں گے اس کو thank you very much جی اللہ حافظ